اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آزل بھائی جان میں کنسٹرکشن بزنس کے حوالے سے اگر آپ ہمارے کنسٹرکشن بزنس میں ہمارے ساتھ پارٹنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بن سکتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ باقی میں تقریباً بیس ڈیفرنٹ سائٹس پر ہم نے اپنے کنسٹرکشن پروجیکٹس کے حوالے سے کام شروع کیا ہے اور یہ بیس ڈیفرنٹ سائٹس پر ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی گھرز کا نوے گھرز کا ایک سو ایک سو بیس گھرز کا گھر بنا کے دیا جا رہا ہے یہ کورڈ ایریا ہے اور یہاں پر منیموم سکسٹی فورٹی کی ریشو یہ سیونٹی تھرٹی کی ریشو کے حساب سے ہوتا ہے یعنی منیموم تھرٹی پرسنٹ اوپن ایریا سراؤنڈنگ میں چھوڑا جاتا ہے ایک ہمسائے سے دوسرے ہمسائے تک میٹر سے ڈیڑھ میٹر فاصلہ ہر طرف ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے چار دواری کے اندر اور اس کے اندر گھر بنانا ہوتا ہے ایک شیر کی ویلیو ہم لے کر آئے ہیں دس ہزار ڈالر اور ٹوٹل ہمیں بیس پارٹنرز کی ضرورت ہے یعنی ٹونٹی پارٹنرز کی ضرورت ہے اس میں ہم کچھ گھر بنا کے دے رہے ہیں شروع میں پروفٹ کی ریشو کیا ہے سالانہ اگر بات کریں ایک سال کے اندر ریٹرن آن انویسمنٹ فورٹی پرسنٹ یعنی چالیس پرسنٹ ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں سکسٹی پرسنٹ جو منافع ہوگا وہ انویسٹر کو دیا جائے گا اور چالیس پرسنٹ جو منافع ہے یعنی فورٹی پرسنٹ وہ کمپنی رکھے گی ایز ایسٹ مینجمنٹ کے طور پر تو دس ہزار ڈالر کی اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں چالیس پرسنٹ منافع بنتا ہے چار ہزار ڈالر ایک سال میں چار ہزار ڈالر یعنی دس ہزار ڈالر پہ چار ہزار ڈالر منافع جس میں سکسٹی پرسنٹ انویسٹر کو جاتا ہے تو دو ہزار چار سو ڈالر انویسٹر کو جائے گا اور کمپنی ایک ہزار چیسو ڈالر لے گی تو اس حساب سے کیلکولیشن ہوگی یعنی آپ دس ہزار ڈالر پہ منیمم چار ہزار ڈالر سالانہ منافع کماتے ہیں جو ہم آپس میں یعنی کمپنی اور انویسٹر سکسٹی فورٹی کی ریشو سے آپس میں دیسٹیبیوٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باقو کے اندر جو گھروں کی کنسٹرکشن کا کام ہے بڑی تیزی سے بہترین انداز سے جاری ہے اور اس وقت ریشیا اور یوکرائن کی جنگ کے بعد اور ٹرکی میں زلزلے کے بعد بہت زیادہ گھروں کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے اپارٹمنٹس بھی یہاں پہ بن رہے ہیں لیکن ہم گھروں پہ کیوں جا رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ گھر جو ہے ایک تو آپ کہہ رہے کہ کم بجٹ کے اندر تیار ہو جاتا اور اس کے ڈاکومنٹس جو ہے آرنر کو سیل کرنے کے لیے جلدی بن جاتے ہیں ایک مہینے کے اندر اس کے ڈاکومنٹس تیار ہو جاتے ہیں لیکن اپارٹمنٹ ہے اس کے جب تک اپارٹمنٹ مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد سیونٹی پرسنٹ اپارٹمنٹ کی پوزیشن مکمل نہیں ہو جاتی اس کے ڈاکومنٹس نہیں ملتے تو اس کو سیل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سیل پر چیز ایگریمنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن ٹائٹر ڈیڈ نہیں ملتی تو فارنر کو جب تک ٹائٹر ڈیڈ نہیں ملے گی تب تک جو ہے وہ فارنر پراپرٹی ڈیڈیڈنس اپلائی نہیں کر سکتا تو یہ ساری وجہات ہیں ہمیں بیس ایسے پارٹنر کی ضرورت ہیں جو ایک دس ہزار ڈالر ہمارے ساتھ انویس کر سکیں کنسٹرکشن بزنس میں تو ایسے ریل اسٹیٹ ڈیویلپرز یا ایسے انویسٹرز جو پیسیو انکم حلال کمانا چاہتے ہوں وہ ہمارے ساتھ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہیں وہ ہم لیں گے ہمارے صاحب موجود ہیں عاطف صاحب آمنا اور ڈاکٹر اسوان صاحب تو ان کے ڈیفرنٹ سوال ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اور آپ تک یہ انفرمیشن بہتر انداز سے پہنچانے ہی کوشش کرتے ہیں جی عاطف صاحب بہت شکریہ آپ کا کیا رہا ہے میرا فرس قویسن ہے کہ ایک تو اپنے شیئر رکھا ہے ہمارے مختلف شیئر جو ہیں میکسیمم ون تھوزن سٹارٹ ہوتے ہیں آپ جو شیئر ہے وہ دس ہزار بے گئے ٹھیک ہے ایک تو یہ دس ہزار تک اس کے بارے فارم کی دیے گا پھر آپ نے ٹوینٹی پرسنٹ رکھا ہے سکس منت آفٹر ٹھیک ہے اور اینوال اس کا کیا کریں گے اس کو ڈسٹریبیوٹ کس طرح کریں گے ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ لاسٹ کچھ پروجیکٹس پہ ہم جو ہے دے رہے ہیں منتھلی بھی دے رہے ہیں جی. اس میں منتھلی نہیں ہے جی. تو وہ منتھلی کیوں نہیں ہے اس کو فرحہ بریف کر دیجئے. جو بات کی جا رہی ہے یہاں پر اگر ہم ٹھوڑا سا کو لوس لیں تو رینٹل پروپرٹی کا شیئر ایک ہزار ڈالر کا ہم دے رہے ہیں. ہاسٹل کا شیئر پانچ ہزار ڈالر کا ہے. فارمنج جو ہے اس کا شیئر پانچ ہزار ڈالر ہے لائٹسٹاک پانچ ہزار ہے اس کے ساتھ ہاں ریزورٹ کا جو شیئر ہے پانچ ہزار کا دیا جا رہا ہے ہورٹل کا پروجیکٹ جو اس کا شیئر پانچ ہزار کا ہے اور کار کا جو بزنس کرنا جاتے ہیں ٹیکسی دس ہزار اور کنسٹرکشن دس ہزار یہ ان پیلے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں آہ چھے کے قریب ان پروجیکٹس میں ہم منتھلی کو ایک کر سکتے ہیں لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے کنسٹرکشن کا اس میں جو ہم ایک گھر بناتے ہیں وہ آل ہم اس چھے مہینوں کے اندر مکمل ہوتا ہے ایک پورا گھر تو اس لیے جب گھر بنتا ہے اور کلائنٹ کو ڈیلیور ہوتا ہے تو ٹوٹل ٹائم چار پانچ چھے مہینے لگ جاتے ہیں تو سیل تک جو ہے چھے مہینے کا ٹوٹل ٹائم ہے تو اس کے بعد اس کی کیلکولیشن ہو کر حساب کتاب جب کرتے ہیں تو ہم نے مارجن رکھا ہے ٹونٹی پرسنٹ سیہی بہت سی کمپنیز تیرٹی فورٹی فیفٹی پرسنٹ مارجن رکھتے ہیں لیکن ہم ٹونٹی پرسنٹ مارجن پر کام کر رہے ہیں تاکہ ہم بہتر انداز سے اپنے لوگوں کو سروس دے سکیں پہلی بات تو یہ کہ یہ چھے مہینوں میں گھر بنتا ہے اور ڈیلیور ہوتا ہے تو اس لیے ٹونٹی پرسنٹ ایک چھے مہینے کا ہوا تو اگلے چھے مہینے کا ٹونٹی پرسنٹ سال کا چالیس پرسنٹ ہوا ٹھیک ہو گیا اب ایک سال کا چالیس پرسنٹ جو ہے دس ہزار پہ چار ہزار ڈالر بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا منافع جو ہے وہ انویسٹر کو سکسٹی پرسنٹ دے رہے ہیں کمپنی ایسٹ مینجمنٹ کی مد میں کیونکہ ایکٹیولی کمپنی نے سارا کام کرنا ہے انویسٹر ایز پیسیو انویسٹر آ رہا ہے وہ صرف پیسہ لگا رہا ہے تو اس طرح سے انویسٹر کو پھر بھی ہم سکسٹی پرسنٹ دے رہے ہیں یعنی دس ہزار کے اوپر دو ہزار چار سو ٹھیک تو ایک سال کے بعد جو انویسٹر کا شیئر ہے وہ ہو جائے گا بارہ ہزار چار سو گا یعنی آج جو دس ہزار کا شیئر لیا ہے سال بعد وہ بارہ ہزار چار سو ڈالر کا ہو جائے گا صحیح ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے اگر چھے مہینوں کے بعد دیکھیں تو وہ ہو جائے گا گیارہ ہزار دو سو گا تو یہ ہمیں ٹوٹل بیس انویسٹر کے ذریعے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو یہ سارا لے پی چاہ رہا ہے جی سر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ریل منٹور کمپنی کنسٹرکشن شیئر جو ہے وہ دس ہزار ڈالر کا دے رہے ہیں تو جو سر اس میں چالیس پرسنٹ منافع لے رہے ہیں اس میں کمپنی کا کتنا شیئر ہوگا اور انویسٹر کو کتنا ملے گا اور سر اسی حوالے سے میرا اسی سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اگر انویسٹر سال بعد منافع واپس نہیں لے رہا اور اسے کمپنی میں ہی انویسٹ کر دیتا ہے تو تب منافع کی شرح کیسی ہوگی آپ کا جو سوال کا پہلا حصہ ہے وہ میں نے ایکسپلین کر دیا آرڈی کہ جو انویسٹر دس ہزار ڈالر کا ایک شیئر لیتا ہے تو اس پہ چالیس پرسنٹ منافع تقریباً چار ہزار ڈالر بنتا ہے تو جو بھی منافع بنے گا اسھے سکسٹی پرسنٹ ہم انویسٹر کو دے رہے ہیں جی سوال پورٹی پرسنٹ کمپ نی دے رہے ہیں تو یہ پہلا پارٹ تو کلیر ہو گیا آڈا سکر انویسٹر کے ایک سال کے بعد اس کا شیئر جو ہے وہ بارہ ہزار چار سو ڈالر کا اس سال تو اس نے دس ہزار ابھی دیں گیا ہے لیکن ایک سال کے بعد وہ بارہ ہزار چار سو ڈالر کا اب بارہ ہزار چار سو ڈالر کا جو فورٹی پرسنٹ ہوگا وہ اس حساب سے پہ calculation ہو گئی تو مفرض کریں کہ ابھی جو calculation ہم کر رہے ہیں دس ہزار کی لیکن سال کے بعد بارہ ہزار چار سو کے حساب سے جب کرتے ہیں تو یہ آتا ہے ہمارے پاس تقریباً پانچ ہزار ڈالر تو چار ہزار نو سو سارٹ بنتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اس سال جو ہے آپ کا منافع دس ہزار کے حساب سے اگلے سال بارہ ہزار چار سو کے حساب سے اس کے بعد اگلے سال اس سے بھی بڑھ دے گا تو اس سال اگر منافع چار ہزار آرہ ہے تو اگلے سال پانچ ہزار ڈالر آرہ ہے تو اگر آپ reinvest کرتے جائیں گے تو یہی آپ کا ایک ہزار کا جو شیئر ہے مرے خیال میں دو سال کے اندر اس حساب سے اگر چلتا ہے دھائی سال میں یہ ڈبل ہو جاتا ہے اور سم ٹائم اس سے بھی جلدی اگر وہ calculation کرتے ہیں تو دو سے ڈھائی سال میں یہ ڈبل ہو جاتا ہے لہذا یہ ایک بہت اچھی opportunity ہے اور کیونکہ آدھر بھائی جان میں ہے construction business بڑی تری سے اور آندہ بیس سالوں کے لیے اس میں بہت زیادہ score ہے اب یہ initial phase میں ہے ہم جاتے ہیں کہ زیادہ زیادہ investor آئے ہیں ہم آئے ساتھ invest کریں شروع میں ہم صرف بیس لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جو جن کے پاس capital ہے ہمارے overseas بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ صرف دس ازار ڈالر سے اس میں investment کرتے ہیں جی اسمان سار جی بہت شکریہ سار میرا آپ سے پسن ہے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ investment کرتا ہے تو guarantee کے طور پر company انہیں کیا دی جی اسمان یہ سب سے اہم سوال ہے کہ ہر بندہ اپنی investment کی protection چاہتا ہے جی جی تو ہم کیونکہ real mentor developer پاکستان میں بھی registered company ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آزربائی جان میں بھی registered company تو جب کوئی بھی registered company legal operation کر رہی ہوتی ہے تو آزربائی جان میں اس کی ایک authority ہوتی ہے اس کے سٹمپ اور اس کے سگریچر اور وہ ہر جگہ پورے اتاروں میں تو ہم اپنی company کے لیٹر ہٹ پر receiving دے رہے ہیں جو آپ نے رکھا ہمارے ساتھ investment کی اس کے ساتھ ساتھ ہماری company کا legal agreement جو ہوگا investor کو دیا جائے گا جو اس نے ہمارے ساتھ ان terms and condition پر agreement کیا ہے اور اس agreement میں mention ہوگا کہ کل کو اگر investor کی death ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اسے جو nominee ہوگا یا اس کی wife ہوگی اور transfer ہو جائیں گے اور یہ بھی اس میں کہ وہ share چاہے تو third party کو بھی sale کر سکتا ہے اور تین سال کے بعد اگر وہ exit کرنا چاہے تو وہ exit بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس وقت share کے جو بھی value ہوگی تو اس حساب سے exit ہوگی ٹھیک ہو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان میں کسی کو guarantee چاہیے مثلا ہماری company اگر کسی کو guarantee چاہیے اور investment ہمارے ساتھ آزربائی جان میں کر رہا ہے تو بھی ہم جو کہ دونوں جگہ پر registered ہیں تو ہم وہاں پر بھی ان کو guarantee دے سکتا ہے question میرا ایک تھا اس میں ایک چیز تھوڑی miss ہوتے میں نظر آ رہی تھی کہ investment duration اس کا کیا ہے کہ آپ money back جو ہے وہ کب لے سکتے ہیں جی اس میں دیکھیں construction کا جو business ہے ویسے تو اس میں زیادہ ہے volatility زیادہ ہے اور بڑی آسانی سے آپ چاہیں تو اس کو liquid کر سکتے ہیں چھ مینوں کے بعد بھی سال کے بعد لیکن ہم نے policy رکھی کہ company سے آپ تین سال کے بعد investment واپس کریں صحیح لیکن اگر کوئی بندہ چاہے تو third party کو یہ share sale کر سکتا ہے ڈیڑھ سال کے بعد صحیح تو minimum ڈیڑھ سال اس کو as investor ہم ایسا چلنا ہوگا صحیح لیکن تین سال کے بعد company کو وہ share sell back کر سکتا ہے صحیح جی اس لیتا تھا دوسرا question تھا کہ company صرف گھر ہی بنا رہی ہے یا building یا apartments اس میں بھی ابھی آپ کو پتا ہے company جو construction activity ہم نے عزل بھائی جان میں شروع کیا ہے تقریباً آٹھ مہینے ہمیں ہوئے اس سے پہلے ہم different projects میں کام کر رہے تھے لیکن construction جو ہے گھروں کی booking کر کے ہم نے آٹھ مہینوں سے کام شروع کیا صحیح اس سے ساتھ ساتھ ہماری different projects ہیں لیکن apartment ابھی ہم نہیں کر رہے وجہ اس کی یہ کہ apartment میں دو تین سال کا عرصہ لگ جاتا ہے documentation جو ہے وہ late ہوتی تو اس لیے ہم نے ہمارے partners جو apartment بنا رہے ہیں انہی کے project سے ساتھ ہم نے partnership کی ہے اور اس کو ہم آگے sale کر رہے لیکن ہم اپنے گھر بنا کر sale کر رہے کیونکہ گھر جو ہے وہ جلدی بن جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے documentation بھی جلدی ہو جاتا ہے صحیح تو ہمارے جو جتنا بھی foreign investor ہے اس کے لیے documentation ایم ایک کے document گھر کے اس کے نام پر ہو جائے وہ property residence and family کے ساتھ رہ سکتے ہیں صحیح بہت شکریہ سیر جو بکتا ہے جی سیر یہاں پر میرا question ہے کہ اگر company کوئی گھر بناتی ہے اور وہ گھر چھے ماہ میں sale نہیں ہوتا تو company اس کا منافع جو ہے وہ کیسے دے گی جی ایسی صورت میں یہ ہے کہ جو گھر sale نہیں ہوتا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گھر قرائے پہ دے دیا جاتا ہے اور وہاں سے rental income آ رہے اور آزربائیجان میں rental income تقریباً 8% سالانہ کے حساب سے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہا جاتاً old is gold تو ایسی صورت میں آزربائیجان میں property کی ratio جو بڑھنے کی وہ تقریباً 30% ہے تو اگر 25 سے 30% capital gain ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ زمین کی value بھی بڑھ رہی ہے پھر construction material کی value بھی بڑھ رہی ہے اور labor کی cost بھی بڑھ رہی ہے تو اگر 15-15% بھی تینوں بڑھیں تو 45% تو پھر بھی بڑھ گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ زمین کی value بڑھی construction cost بڑھی labor بڑھی material cost بڑھی تو اس صورت میں گھر جو بن گیا ہے وہ کسی صورت loss میں نہیں جا رہا وہ تو پڑا پڑا اس کی value بڑھ رہی ہے تو اگر وہ چھ مینوں کی بجائے 8 مینوں بعد سیل ہوگا تو مہنگا سیل ہوگا سال بعد بھی سیل ہوگا تو اس نے مہنگا سیل ہوگا تو at the end وہ جو return ہے جو capital gain ہے وہ ہمارے انویسٹر کو ہی جا رہا ہے سر میرا آپ سے ایک question ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص پاکستان میں payment دے اور receiving بھی پاکستان ہی صرف کیونکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ جو نا آدربایدان میں ہیں تو یہ receiving کیسے ہمارے لگے بلکل اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ آپ کہتا ہے پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی fraud online scams or fraud بہت زیادہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے real businessman اور real investor جو ہے وہ بہت سے problem phase کا رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم نے اپنی companies پاکستان میں بھی ہماری registered ہیں اور آدربایدان میں بھی پاکستان میں ہماری تین company registered ہیں real mentor developers بھی ہیں real mentor investments بھی ہیں تو پاکستان میں ہم stock exchange میں بھی registered ہونے جا رہے ہیں اسی طرح سے آدربایدان میں پانچ companies registered ہیں تو ہماری company پاکستان میں بھی مجود ہے آدربایدان میں بھی ایک ہے تو آپ پاکستان میں ہمیں investment دے سکتے ہیں اور اس کی آپ کو receiving بھی وہاں مل سکتے ہیں لیکن partner آپ ہمارے ساتھ ادھر آدربایدان کے projects میں ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کی satisfaction ہو اور security بھی بہت ہے بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں جو information required کہ وہ مل گئی ہوگی ہمیں صرف 20 investors کی ضرورت ہے جو 10 ہزار ڈالر ایک share کا invest کر سکتے ہیں اور اس طرح کہ ہمیں 20 share minimum شروع میں چاہیے ہماری different projects کے حوالے سے جو ہم گھر بنا رہے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ باکست بھی different ڈیفرنٹ 20 sites پہ کام کر رہے ہیں ایک بہت ہی اچھی investment opportunity ہے آپ ایک ایسی company کے ساتھ investor team میں شامل ہو رہے ہیں جو real on ground کام کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور آزربائی جان میں بھی اور بہت اچھا حلال کا منافع آپ کو دے رہی ہے آپ آئیں as a investor ہیں اور 60% منافع لیں ہم نے 5050 کی بات نہیں کی ہم نے کہا کہ management ہم کرتے ہیں آپ کی investment ہم کرتے ہیں اور منافع آپ کو 60% دیتے ہیں جو آپ کے لیے بھی حلال ہے ہمارے لیے بھی حلال ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ information کافی بہتر رہی ہوگی اور next video میں ملتے ہیں آپ جو بھئی ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے description میں ہمارے numbers پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو نیچے description پہ دیکھا کریں آپ کو ہمارے چار پانچ office کے number بھی مل دائیں گے اور اگر direct میرے number پہ رابطہ نہیں ہوتا تو آپ office کے numbers پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ